تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی قیادت کا رابطہ زرائے کے مطابق بیریسٹر گوھر کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کو فون دونوں جماعتوں میں پیش رفت سیاسی طور پر مشترکہ حکمت عملی پر غور تفصیلات بتائیں گے شاہد چہدری شاہد کیا پیش رفت ہو رہی ہے بتائیے آجی بلکل تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی قیادت کے درمیان جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے جس میں بیریسٹر گوھر کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کو فون کیا گیا ہے اور زرائے کے مطابق دونوں کے درمیان جو ہے سیاسی طور پر مشترکہ حکمت عملی پر جو ہے غور اپور کرنے کے حوالے سے بھی سبادلہ خیال ہوا ہے جس کے ساتھ ساتھ کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہیں جو کے نامزت کیا گیا ہے علی امین گنڈاپور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ سبادلہ خیال کیا گیا ہے اور آئندہ جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے مزید تفصیلی جو گفتگو ہے اس کو جاری رکھنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سبادلہ خیال کیا گیا اور اس حوالے سے زرائے سبادلہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان جو ہے زمنی انتخابات کے حوالے سے اور مجودہ صورتحال کے حوالے سے مل کر چلنے پر بھی تفاق ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے آج مزید تفصیل پر پہلا رابطہ جو ہے وہ ہوا ہے بیسٹر بہو نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوز کو جو ہے وہ فون کیا ہے